دوستوں اور ساتھیوں اور اب استقبالیاں اکلامات کے لئے میں دعوت اکتاب دیرہا ہوں انجمن صرف و رشان اسلام پاکستان کے مرکزی صدر جناب محمد عارف بیمن صاحب آئیں اور اپنے بہترین خیالات سے قبلہ حضرت سیدیاد احمد بن شاہیمد از اللہ علی عدداران و راکین انجمن صرف و رشان اسلام پاکستان الحمدللہ جشنِ گیاروے شریف بغوثیہ کان فرنس کے حوالے سے انجمن صرف و رشان اسلام پاکستان ملک کے گوشے گوشے میں محفیلِ ملاد و محفیلِ ناد کا انعقاد کر رہی ہے اور آج کا یہ پروگرام بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے انجمن صرف و رشان اسلام پاکستان کا اہم اور بڑیادی مقصد بھی یہی ہے کہ ایسی محفیلے کا انعقاد کیا جائے کہ جس سے ایمان میں پختگی اور عشقِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے دلوں کو روشن و منور کیا جا سکے اس لیے الحمدللہ انجمن صرف و رشان اسلام پاکستان انہی عقائد کے ساتھ منظر عام پر آئی اور انہی عقائد کا پرچار کر رہی ہے یہ اور بات ہے کہ ہر تحریر ہر عنوان اور ہر کتاب اپنے اندر بے شمار مقاصد کو رکھتی ہے یہ تحریر پڑھنے والے اور اس کے سمجھنے والے پر منحصر ہے کہ آیا وہ اس مقصد کو اور اس تحریر کو سمجھ سکتا ہے یا نہیں سمجھ سکتا ہے انجمن صرف و رشان اسلام پاکستان اس پیغام کو لے کر منظر عام پر آئی ہے کہ جو پیغام اور نشن آج کا نہیں بلکہ تیرہ سو سال قبل سے جسا اس کا آغاز ہو چکا ہے یہ اور بات ہے کہ ہم اپنے اس مقصد کو چھوڑ چکے ہیں ہم اپنے اس مقصد کو بھول چکے ہیں اور چونکہ وہ مقاصد ہمارے دنوں سے دور ہو چکے ہیں ہماری تحریروں سے دور ہو چکے ہیں لہذا وہ مقصد اور مشن ہمیں نیا نظر آتا ہے کیونکہ ہم اس کو سمجھنے سے قاسر ہیں ہمارے میں وہ قوت اور وہ صلاحیت نہیں ہے کہ جو ہم ایسی تحریر کو سمجھ سکیں کہ جو ایمان کی پختگی کے لیے بنیادی اہمیت کی حافی ہے انجمن صرف و رشان اسلام پاکستان کو یہ اعزاد اور شرف حاصل رہا ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پیغام اور وہ مقصد اور وہ مشن کہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں آتے کے ساتھ جس پیغام کو عام کیا الحمدللہ انجمن حضا بھی اس پیغام کو عام کرنے کی صحیح اور کوشش کر رہی ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو زبان سے کلمہ نہیں پڑھایا کرتے تھے بلکہ جب ان کے دلوں پر نظر ڈالتے تھے تو ان کے دلوں میں سے اللہ کے نام کی اور کلمے کی آواز گن جا کرتے تھے اور انجمن سرف و رشان اسلام پاکستان بھی لوگوں کو زبان سے اللہ ہو کرانے کے لئے منظر عام پر نہیں آئے بلکہ لوگوں کے دلوں میں اللہ ہو کے نام کو بسانے کے لئے منظر عام پر اور الحمدللہ لاکھو نوجوان پاکستان کے اندر آج اس آواز کو اپنے دل میں بسائے ہوئے ہیں اور ان آواز کو اپنے کانوں سے سن رہے ہیں یہ اور بات ہے کہ نہ سمجھنے والا اگر نہ سمجھیں کیونکہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نو کی بلایت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا اگر بلایت سے انکار کرتا ہے تو مومنیت کے دردے سے خالی ہو جاتا ہے مومنیت کے دردے سے خارج ہو جاتا ہے لیکن آپ جیسے مقدس حسی کے اوپر بھی اس دمانے کے پانس سو لوگوں نے خطوے صادق کی تو آج الحمدللہ انجمن سر پروشان اسلام پاکستان بھی اسی پیغام کو لے کر چل لیے لیکن اس کے باوجود بھی آپ اپنے مشن کو جاری اور ساری رکھے تھے مجدد علیہ السلام رحمت اللہ علیہ نے اسی پیغام کو عام کرنے کے لیے جیلوں کے سلاغوں کے پیسے اپنی عمر کا ایک حصہ کھا تھا الحمدللہ انجمن سر پروشان اسلام پاکستان انہی کی سنت کو لے کر منظر عام پر آ رہے انجمن سر پروشان اسلام پاکستان دعوت دیتی کہ آؤ اپنے دل کے انظر اللہ کے ذکر کو بساؤ تحقیقات کرو کہ یہ کس طرح ممکن ہے اور جب تک اس طرح متوجہ نہیں ہوگے آپ اس مقصد کو حاصل نہیں کریں انجمن سر پروشان اسلام پاکستان سیاسی تنظیم نہیں ہے اس کے کوئی مقاصد نہیں ہے صرف ایک مقصد ہے صرف اس کا اگر مفاد ہے تو یہ مفاد ہے کہ اللہ راضی ہو جائے اللہ کا محبوب راضی نارے تکبیر نارے رسالت نارے حیدری یہ اور بات ہے کہ چونکہ ایک نعمت عزمان سے اگر میں محروم رہ گیا اگر میں خالی ہوں تو میں یہ کہوں گا کہ دوسرا بھی اس نعمت عزمان کو حاصل نہ کر سکے اور اسی لیے اس نعمت عزمان سے دوسروں کو محروم رکھنے کے لیے مختلف قسم کے ذرائع استعمال کروں گا مختلف قسم کے حربیں استعمال کروں گا مختلف قسم کے الزامات لگاوں گا مختلف انداز سے تحقیق سے انجوں پر تنقیدیں کروں گا کئی کفر کے فتح سادی کروں گا کئی واجب القتل قرار دوں گا تاکہ لوگ اس نعمت عزمان سے محروم نہ لیں لوگ اس نعمت عزمان کی طرف متبجہ نہ ہو جائیں لیکن انجمن صرف اوشان اسلام پاکستان بابان کے دہل یہ بات کہتی ہے کہ آؤ اور اپنے دل کو اس کے مصفحہ سے وشن کرو کہ آؤ اور اپنے دل کے اندر اللہ کے نام نامی اس میں گلامی کو جگاؤ اور آؤ کہ اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے جاری اور ساری کرو مانے میں لل بل دل کو جگالی اور ساری کرو